السلام علیکم دوستو انفینی ایکس 11 اکتوبر کو اپنی انفینی ایکس 08 ڈیوائس کو لانچ کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 8i والی ڈیوائس بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کی پری بوکنگ 11 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 15 اکتوبر کو یہ سیل اس کی سٹارٹ ہو جائے گی آلموسٹ آپ کہیں سے بھی پاکستان میں اس کو بائی کر سکیں گے تو فون کی جو پرائس ہونے والی ہے وہ بھی آپ کو 40,000 سے کم ہی دیکھنے کو ملے گی فون کافی کمال کا ہونے والا ہے یہ گیمنگ والوں کے لیے فون بھی تباہی رہے گا اور کیمرے بھی اس میں کافی اچھے یوز کیے ہیں اگر آپ اسی والے پروسیسر کے ساتھ دوسرے برینڈ کے فون بھی دیکھتے ہیں جیسا گر یلمی 6 اور ریڈ می کا آپ کو نوٹ 8 فون ملتا ہے ان میں کیمرے آپ کو اس طرح گینی ملیں گے جو کہ آپ کو انفینیس کے 08 میں ملنے والے ہیں سونی کا لینز یوز کیے جا رہا ہے یہ میک 686 والا جس کی پروفورمس آپ کو کافی زیادہ اچھی ملے گی جس پرائس رینج کے اندر یہ فون آ رہے ہیں اس کی پروفورمس بیسیکلی ہونے والی ہے پوکو کا جو ایکس ٹو فون ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں تو دیکھنے کو نہیں ملتا اسی طرح کے اس میں کیمرے یوز کیے گئے ہیں بیک پہ آپ کو چار کیمرے ملتے ہیں 64 میگا پکسل کے ساتھ آٹھ کا الٹرا وائیڈ ہے ٹو کا میکرو ٹو کا ڈیپ سنسر ہے فور کے وڈیو ریکارڈنگ کا اپشن ملتا ہے یہ یہ اس کی سپورٹ کے ساتھ تو ادھر آپ کو کافی سٹیبلائزیشن ملے گی سوفٹ ویئر کے تھو اور یہ اس کی سپورٹ ادھر نہیں ہے 48 میگا پکسل کے ساتھ فرنٹ پیٹ ڈول سیلفی آپ کو ملتی ہے آٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ ساتھ میں کیمرہ لگایا گیا ہے تو کیمرہ وائی یہ فون کافی کلر قسم کا رہے گا اور 40,000 کے بجڑ میں کافی دمال مچانے والا ہے فون اس کے علاوہ جو اس میں آپ کو چپ سٹ ملے گا وہ آپ کو میڈ رینج میں جتنے بھی چپ سٹ ملتے ہیں کافی اچھی پرفارمنس دے گا ان کے مقابلے میں یعنی کہ میڈیا ٹاک کا جی نائنٹی ٹی والا جو کہ آپ کو سناپڈرگن کے 720 جی والے چپ سٹ سے بھی تھوڑی زیادہ پرفارمنس دے دیتا ہے تو یہ والا فون بیسیکلی ریال می اور ریڈ می کو ٹکر دے گا یعنی کہ اس کا جو نوٹ ایٹ والا فون ہے اور ریال می کا سکس فون ہے اس کو جے تباہی قسم کی ٹکر دے سکتا ہے کیونکہ ان میں بھی آپ کو یہی چپ سٹ ملتے ہیں یہ والا فون ان کی کم پرائس میں آتا ہے تو کافی اچھا رہنے والا ہے یہ سنتی سے اٹھتی سزار کی پرائس اس کی رکھتا ہے تو سب سے بیسٹ اپشن آپ کا ہوگا چالی سزار کی رینج میں یہ والا فون کیونکہ اس میں آپ کو دسپلے کے اندر نائنٹی ہٹس کا ریفرش ریٹ بھی مل جاتا ہے اور فول ایچ ڈی کی ریزولیشن کے ساتھ آئی پی ایس آل سیڈی والا یہ دسپلے ہے اور اس کا سائز آپ کو سکس پائنٹ ایٹ فائیو انچ کا ملتا ہے تھوڑا بڑا سائز بھی ہے جو کہ زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے انفینکس اور ٹیکنو سے اس میں آپ کو آٹھ جی بی کی ریم بھی مل جاتی ہے اور ایک سوٹھائی جی بی کی سٹوریج ہے ٹیپ سی کا آپشن اس میں آپ کو لیٹسٹ ملتا ہے چار ہزار پانچ سو ایم ایچ کی بیٹری اور تیتیس ووٹ کی فارس چارجنگ دوستو انفینکس پہلی بار دو نئے فون لے کر آیا ہے وہ بھی کمال کمال کے ایک تو انفینکس کا ہوت ٹین جو کہ آپ کو بجٹ رینج میں ملتا ہے اور ایک یہ والا فون انفینکس کا زیرو ایٹ اور اس کے ساتھ جو ایٹ آئی والا فون آئے گا اپسٹ پین تیس ہزار سے بھی کم کی پرائس میں آئے گا اس میں آپ کو میٹی اٹیک کا جی نینٹی جہاں سیم یہی چپسٹ مل سکے گا اور تھوڑا آپ کو ادھر کمپرومائز کرنا پڑے گا یعنی ریم تھوڑا کم ہوگی اس طرح کا کوئی سین بن سکتا ہے ابھی اس کی سپیسیفکیشن کنفرم نہیں ہے تو یہ تھی دوستو ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو اگر آپ کا بجٹ چالیس ہزار تک ہے تو ابھی ویٹ کر لیں دس دن آلموسٹ آپ کو گیارہ انکتوبر سے اس کی پری بوکنگ سٹارٹ ہوتی مل جائے گی اور پندرہ انکتوبر سے اس کی سیل سٹارٹ ہو جانے گا جو کہ کافی تباہی مچا سکتی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لے گیا لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب تو کاری لینا ملتے ہیں ناکسٹوڈیو میں لافیز